اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے لائیو نہیں آ سکے ہیں لہذا یہ پروگرام بھی ریکارڈڈڈ ہے جمائے میں معصوم علیہ السلام مہین مبارکہ رمضان کی باروی تاریخ کے جو دعا ہے اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا یا ہمیں اس دن پردہ پوشی اور پاک دامنی سے مزین فرمانا کیا مطلب ہے اس کا یعنی اللہ اپنی طرف سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہنا اور ہمیں پاک دامن اور گناہوں سے محفوظ کرتے رہنا خدا کی طرف سے بندے کے اوپر یہ عظیم نعمت ہے کہ خدا اپنے بندوں کے عائبوں کو چھپاتا ہے بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے ان پر پردہ ڈالتا ہے اللہ نے یہ ہم انسانوں پر بڑا کرم کیا ہے کہ اس نے اپنے لطف خاص کے بنا پر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اگر اگر اس کا یہ کرم نہ ہو یعنی ہمارے ظاہر کو وہ نہ چھپائے تو ہمارا باطن کیا ہے ظاہر ہو جائے گا کون جانتا ہے کہ ہمارے درمیان کون کن کن خطاؤں کا مرتقب ہے اور کن کن گناہوں ملوث ہیں یا ہم کن گناہوں میں ملوث ہیں کہ جسے اللہ نے دوسرے بندوں سے چھپا رکھا ہے ہم نے قوم کون سے گناہ انجام دیئے ہیں مگر اس کے باوجود خدا نے ہمارے ان گناہوں کو کیا ہے ہم ہی سے نہیں بلکہ دوسروں سے بھی چھپا رکھا ہے اس سلطلے میں بہت ساری باتیں آپ کے خدمت میں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن جلدی جلدی مختصران عرض کرنا ہے امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ حج کو گئے ہیں امام بھی حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے وہاں پہنچے تو امام کے ایک صحابی نئے عرض کی مولا دیکھ رہے ہیں اس سال کتنے حاجی آئے ہیں ایک بڑا مجمعہ ہے خان خدا کے گرد گرد جو تواف خان خدا میں مصروف ہے بہت لوگ آئے ہیں امام نے فرمایا کہ حقیقت میں اسی سال جو ہے وہ لوگ کم آئے ہیں اللہ کے تواف کے لئے حج بیت اللہ کو اس سال بہت کم لوگ آئے ہیں اس نے کہا مولا کیا کہہ رہے ہیں مولا نے کہا کہ اگر تمہیں یہ نہیں ہو رہا تو ہم یہ اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھا رہے ہیں ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو مولا نے اس صحابی کے سامنے اپنی دونوں انگلیوں کو رکھا اور کہا کہ آپ اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھو کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان کیا دکھائی دے رہے ہیں اب جو اس نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو حیرات میں پڑھ گیا سخت متحیر ہوگا حیران ہوگا کہہ مولا یہ تو جائے وہ سب کے سب جائے وہ کتے بلی اور دوسرے جانوروں کے شکل میں نظار آ رہے ہیں بیت اللہ کے نزدیک ان میں انسان تو کہیں کہیں نظار آ رہے ہیں بس تو امام نے فرمایا ہم اسی لئے کہہ رہا تھا کہ امسال سب سے زیادہ کم لوگ آئیں یعنی کیا ہے یہ انسان کا ظاہر کیا ہے سامنے آ جانا ہے انسان کے باطن کا سامنے آ جانا ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ اپنے عامال کے بنا پر اپنی حقیقتوں کو ظاہر کر دیتا ہے اس کے گناہوں کے بجے سے اس کی حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں اس کی لقزشوں کی بنا پر اس کی اصل جو حیعت و صورت ہے اور واقعیت ہے وہ کیا ہے سامنے آ جاتی ہے اللہ نے گویا جو کیا ہے ہمارے گناہوں کو کیا ہے چھپا رکھا ہے وہ ستار العیوب ہے بے شک یقیناً اللہ کی یہ صفت جو اس کی ستاریت کی صفت ہے وہ بندوں پر عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نے بندوں کی کیا ہے گناہوں کو چھپا رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے اسی لئے مجھے وہ کیا ہے اللہ کو ستار العیوب کہا بھی جاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر عظیم ترین نعمت ہے گناہوں کو چھپا رکھے نہ چھپا رکھتا ہے یاد رکھیں کہ انسان جو کیا ہے ایک نیک دن رسوہ ہوتا ہے ایک نیک دن زلیل ہوتا ہے بالخصوص کب جب وہ اپنے آمال سے اپنے کردار کو کیا ہے صحیح نہ کر سکے مثلا جو ہے وہ انسان جب گناہوں پر مسئل ہو جاتا ہے اسرار کرتا ہے بار بار گناہوں کو تقرار کرتا ہے بار بار گناہوں کو دھور آتا ہے بار بار گناہوں کو انجام دیتا ہے تو یہ بار بار گناہوں کا دھورانا اور انجام دینا بار بار اس پر عمل کرنا گناہوں پر گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ کہتا ہے کہ بندوں کی رسوائی کا سب بنتا ہے بندہ تبھی رسوہ ہوتا ہے جب وہ مستقل کیا ہے گناہ کرتا رہتا ہے یہ باتیں یوں ہی نہیں ہیں کہ بندہ جائے وہ اپنے اسرار گناہ کی بنا پر تقرار گناہ کی بنا پر کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور بندوں کی نگاہ میں رسوہ ہوتا ہے یہ روایت ہے اس روایت کو سنیے انشاءاللہ یہ بات اور واضح ہو جائے یہ روایت میں کہ اللہ نے ہر بندے کے لئے چالیس چالیس پردے قرار دیا چالیس پردے قرار دیا میرے بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ذوہ بنا کی وجہ سے وہ پردہ کیا ہے چاک ہو جاتا ہے تو یہ وہ پردہ دور جاتا ہے جب ہم اگر توبہ کر لیتا ہے بندہ تو پھر وہ کیا ہے پردہ آجاتا ہے تو بار بار گناہ کرتا ہے اب تکا کے گناہ ہفتقابی گناہ ہفتقابی گناہ بار بار گناہ 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 آخر میں ہوتا ہے کہ چالیس کے چالیس پردے یعنی سارے کے سارے پردے کیا ہے چاک ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ہجابات ختم ہر چیز کیا ہے یہ پردے کیوں ہیں یہ جب وہ آئیب پوشی کے پردے تھے چالیس کے چالیس جب وہ آئیب کو چھپانے والے پردے تھے جب انسان کیا ہے مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ پردے کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرشتہ جائے خدا سے کہتا ہے کہ محبود یہ تیرا بندہ تک جس نے اپنے سارے جائے وہ گناہوں کے پردے کو کیا کیا چاک کر دیا اب کیا کرنا ہے خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے اپنے گناہوں کے وجہ سے اپنے سارے پردے کو چاک کر دیا ہے تو ایسا کرو کہ جائے وہ تم اپنے پر سے جائے وہ اسے چھپا لو اللہ کہتا ہے فرشتہ جو تم کو ہم نے پردیا ہے اس پرسے سے چھپا لو ٹھیک ہم خدا ہوتا ہے فرشتہ ہو جائے وہ کہا کہ اپنے پر سے اس بندے کو چھپا لیتا ہے پھر اس کے گناہ ہو جائے کہا پھر کوشید ہو جاتا ہے ہے کیا یہ گناہ کرتا ہے پھر تو غیر یہ نہیں کرتا ہے پھر سرکشی کرتا ہے پھر اللہ کی مغابت کرتا ہے تو کیا ہے اب کیا ہوتا ہے خدا فرشتہ بھی حکم دیتا تھا ہے کہ جوДаہی ہے وہ اپنے پر کو بھی اسے اٹھا ہو لیو پھر کیا ہوتا ہے خیر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ عطاب ہو جاتا ہے اس کا گناہ جائے لوگوں کے سامنے آ چاہتے ہیں صاحب ہے کے حقیقت کیا کھل کر آ جاتی ہے آپ نے اوپر گناہوں کے پردے کو بچائے رکھے جب گناہوں کے پردے کو کیا چک کرتا چلا جاتا ہوا سارے پردے چک ہو جاتے حتی راو فرشتے کے پر بھی اے وہ اس کے اوپر ہڑا جاتے ہیں تب وہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور بندوں کی نگاہ میں کیا ہے اللہ ہم سب کو کیا ہے گناہوں کے ارتکاب سے بھی محفوظ رکھے اور گناہوں کے نتیجے مرسوائی اور ذلت اور باطن کے عشقار ہونے سے بھی کیا ہے محفوظ رکھے اللہ اکبر اللہ کی طرف سے کیا سبتاریت ہے گناہوں کا چھپانا ایک اور دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پاک دامن بنائے رکھنا تاہیر گناہوں سے دور قرار دینا تو سبتاریت کیا ہے خدا کی طرف سے اور عفاف کیا ہے بندے کی طرف سے بندہ اپنے ہاں کو کیا ہے بچائے گناہوں سے محمد صادق علیہ السلام سے منقل لے کہ مولا عمر النومنین حضرت علی من ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کا ارشاد کرامی ہے کہ افضل العبادت الالفاف پاک دامنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ افضل ترین عبادت ہے سب سے جو بافضیلت ترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا گناہوں سے علودہ نہ ہونے دینا اگلا جنلہ محصول علیہ السلام کا زیادہ تولانی بہت سناؤں اس لئے مختصر وستر نفیہ بلیباس القنوب والکفاف خدا یا ہمیں قناعت اور کفاف کے لیباس کو پہنا دے قناعت یعنی جتنا ملتا ہے اس پر کیا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے کیا ہے اللہ توفیق دے کفاف کیا ہے یہی کم آمدنی یہی کم خرچ اور یہی کم پیسوں کا ہونا دولت کا ہونا کیا ہے برکت والا ہو جائے کافی ہو جائے یہ بڑا مسئلہ ہے یاد رکھے بندہ جب تک جائے وہ کیا ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی آمدنی اور دی ہوئی کم رسپ کے ہوئے رسپ کے اوپر جائے وہ زندگی بسر کرتا ہے تب تک اس سے حزت محفوظ رہتی لیکن جب دوسروں کے سامنے حاف پہلے آ دیتا ہے تو اس کی حزت کیا ہے پاہمال ہو جاتی ہے اسی لئے امام معصوم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ جائے ہمیں قناعات اور کفاف کے لباس سے زینت بخشنا لباس قناعات جائے وہ کیا ہے انسانی زندگی کا ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جب یہ لباس چلا جاتا ہے قناعات کا تو انسان کی کیا ہے ساری دارائی ختم ہو جاتی ہے یادہ انسان کو بہرحال جائے وہ قناعات کو اپنے روز مرہ کے حساب و قداب میں شامل رکھنا چاہیے پربردگار عالم جائے وہ کیا ہے قانے افراد کو وہ لوگ کے جو قناعات پسند ہیں وہ لوگ کے جو قناعات کرتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے وہ لوگ کے جو کم خرچ میں اپنی زندگی کو اپنی ضروریات زندگی پورا کر لیتے ہیں کیا ہے وہ اللہ کے نظر میں محبوب ہیں ایسا بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں جن کا سہنا پر محل اور موقع نہیں ہے بے شک قناعات جائے وہ انسانی زندگی کے بڑی دولت ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے اپنی قلتِ معاش پر راضی ہو یعنی کم آمدنی پر جو اللہ سے راضی ہوگا اللہ بھی قیامت کے دن اس کے کم آمال کی بنا پر اس سے راضی ہوگا اللہ کہا کہا ٹھیک ہے ہم نے تم کو جائے ہو کیا ہے رسک بھی کم دیا تھا قائنات میں تو کم جائے ہو ہمارے پاس آئے ہو خیامت میں اور تمہارے پاس کیا ہے آمال بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تمہارے کم آمال سے راضی ہیں اس لیے کہ تم ہماری کم نیامتوں سے بھی کیا ہے راضی تھے یعنی بندہ جائے وگر اللہ کی دی ہوئی کم نیامتوں سے راضی ہے تو اللہ بھی حیامت کے دن بندی کے کم آمال سے راضی ہو جانے والا ہے اگلا جو خدا ہے ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں اپنے معاملات اور دوسروں کے معاملات میں کیا ہے عدل و انصاف برقرار رکھنا اپنے معاملے میں بھی دوسروں کے معاملے میں عدلات اور انصاف دونوں کیا ہے باقی رہنا چاہیے حد سے زیادہ تجاوز کرنا اپنے معاملے میں یا دوسرے کے معاملے میں کیا ہے حد سے تجاوز کرنا یہ خطرناک ہے دنیا بھی معاملے میں بھی حد سے زیادہ تجاوز کرنا دین کے معاملے میں بھی ہاتھ سے زیادہ تجاوز کرنا کیا ہے خطرناک ہے چھے اپنا معاملہ ہو یا دوسروں کا معاملہ ہو ہاتھ سے زیادہ آگے بڑھنا دونوں کے لئے کیا ہے دونوں مرحلوں میں خطرناک ہے زیادہ جو اپنے معاملے میں بھی اور دوسروں کا معاملے میں بھی کیا ہے ہاتھ سے آگے نہ بڑھا ہے اگر ہاتھ سے آگے بڑھا گیا تو یہ کیا ہے خیلاف عادل ہے ہاتھ سے آگے نہ جائیں حس سے آگے نہیں جائیں گے تو کیا ہے ساری چیزیں کیا ہیں صحیح رہیں گی اپنے بارے میں دوسروں کے بارے مگر جائے وہ حس سے آگے گیا تو یہ عدالت کے خلاف ہے انصاف کے خلاف ہے یاد رکھیں یہ سارا نظام کائنات جو کیا ہے عدل کی بنا باری قائم ہے کیونکہ کوئی چیز اسی کو پر تجاوز خدا کے طرف سے نہیں کر رہی ہے کوئی چیز جو کیا ہے اپنے مدار اور میعار سے کیا ہے تجاوز نہیں کر رہی ہے یاد یہی وجہ ہے کہ پورا نظام کائنات کیا ہے قائم ہے جو کہ عدل قائم ہے اگر اللہ کی عدالت نہ ہو تو نظام کائنات کیا ہے درہم برہم ہو جائے یہ نظام کائنات کا اپنے جائے وہ کیا ہے درست مدار اور میعار پر رہنا یہ عدل کا ہی نتیجہ ہے حد تجاوز کرنا کیا ہے ہر طریقے کے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنا خلاف عدل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کیا ہے ہر نظام درہم برہم ہوتا ہے کہ جو عدل سے زیادہ باہر چلے جائے عدل کے خلاف ہوتا ہے تو نظام کیا ہے توبالہ ہوتا ہے دگرگون ہوتا ہے تحت تاثیر آتا ہے درہم برہم ہوتا ہے خرابیاں لازم آتی ہیں مشکلات اور فساد لازم آتے ہیں اگلا جبلہ وامنی من کل ما اخاف میرے اللہ ہمیں ہر اس ترسناک چیز سے کیا ہے محفوظ رکھنا امن و امان میں رکھنا جو بے شک پوری انسان زندگی کیا خطرات میں ہے ہر لمحہ خطرہ ہے ہر لحظہ خطرہ ہے ہر جگہ خطرہ ہے ہر مقام پہ خطرہ ہے ہر موڑوں پہ خطرہ ہے ہر سانس پہ خطرہ ہے ہر گھڑی خطرہ ہے ہر آن خطرہ ہے ہر گام خطرہ ہے ہر قدم پر خطرے ہیں تو پروردگاری عالم جو ہمیں جو ڈرانے والی چیزیں خطرات ہیں محفوظ رکھنا امن اومان میں رکھنا ان خطرات بڑا خطرہ کا سب سے زیادہ خطرناک کیا چیز ہے گناہوں کے ارتکاب ہر خطرہ سے انسان کیا ہے آسانی سے باہر آ جاتا ہے امن اومان پر جاتا ہے لیکن جو گناہوں کے ارتکاب جو ایسا خطرہ ہے کہ جس میں ملوث ہونے کے بعد جس میں پڑھنے کے بعد انسان کا باہر آنا ہے امن اومان میں آنا مشکل ہے بے شک خطرات بہت ہے اور بے انتہا ہے ان بے انتہا اور بے شمار اور لا تعداد خطرات میں سب سے بڑا خطرہ آ گیا گناہوں کا ارتکاب گناہوں کے ارتکاب کے خطرے میں جیسے انسان گیا اس کی مشکل جایا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے مشکلی پڑھا جاتی ہے گناہوں کے ارتکاب کا جو خطرہ اس سے بچھنے کے لیے ہمیشہ کیا ہے دعا کو رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کو گناہوں کے خطرے سے کیا ہے امان میں رکھیں بیعظمتکا یا عظمت الخائفین یہ آخری جملہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں بیعظمتکا یا عظمت الخائفین اے وہ خدا کے جو تمام جو خائف اور خوفزدہ افراد کی کیا ہے پناہ گاہ ہے امان گاہ ہے امان گاہ ہے تیری اسی امن و امان اور اسی جو ہے وہ امان گاہ کا واسطہ ہے کہ ہم سب کو کیا ہے خدا ہی کیا ہے ہم کو گناہوں سے بچانے والا ہے خدا ہی ہمیں کیا ہے خطرہ سے محفوظ رکھنے والا خدا ہی ہمیں کیا ہے حفاف اور کخاف کے لباس سے مزیجن کرنے والا ہے خدا ہی ہمارے عائبوں کے پردہ پوشی کرنے والا ہے خدا ہی ہمارے کیا ہے گناہوں کو چھپانے والا ہے دعا کریں کہ اللہ آجائے وہ ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کیا ہے چھپائے رکھے اور اس سے بڑھ کر دعا کریں کہ اللہ ہم یہ توفیق دے کہ ہم خطرات گناہ سپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گناہوں کے ارتکاب سپنے آپ کو بچا سکیں تاکہ وہ ایک بار گناہ کے ارتکاب کرنے کے بعد دوسری بار گناہوں کے ارتکاب کا جو سلسلہ نہ چل پڑے گا جب سلسلہ چل پڑے گا تو پردے کیا ہیں وہ سب کے سب چاک ہو جائیں وہ پردے ہٹا لیے جائیں گے اور پھر انسان کیا ہے مسلسل گناہ پر آمادہ رہے گا اور مسلسل گناہوں کے آمادگی کیا ہے انسان کے راز کو فاش کر دیتی ہے اس کے عابرو کو کیا ہے نیلام کر دیتی ہے اس کے رسوائی کا سبب بنتی ہے زلطہ اخار کر دیتی ہے سلیل اخار کر دیتی ہے زلطہ رسوائی کا کیا ہے سامان فرام کر دیتی ہے اللہ ہم سب کو مہم مبارک رمضان میں کیا ہے کم از کم وہ سارے گناہوں سے بچنے کے توفیق انعیت فرمائے ہمارے عامال کو شرف قبولیت انعیت فرمائے علماء العلام مراج کرام پر محافظت فرمائے میرے اللہ تجوہ سب حمد اور آل محمد امار امام کا دہور میں تاجیل فرمائے ہم سکن کے مخلص آبان وانسار میں شمار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون ظل النبی یا ایو الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیه معا اللہم صلو علیہ محمد وآل محمد وعجل فاجعون والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ